دوستو سواگت آپ سبی کا ٹرم سپورٹ کی ایک اور نئی ویڈیو میں آج کسی بڑا آپ کو بتانے والا ہوں بینگ لوگر کے بارے میں جو کہ کرنٹا کئی راستانی بھی ہے جسے بھارت کا ایک ہائی ٹیک سٹی اور سلیکن ویلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یعنی کہا جاتا ہے اس سہر کو جو کی ایک دیکھنے لیک یہاں پر آپ کون کون سی جگہ ہیں میں ان کے بارے میں آج کسی ویڈیو آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہوں چینل کو سبسکر کر لینا ساتھ نوٹیفکیشن بیل بن کر آئے گی تو آل پٹر کر لینا تاکہ میں جب بھی ویڈیو ڈالتے ہیں آپ کے پاس ایک بھی میس نہ ہو اور آپ یہ ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن پر پائیں اور ہر ویڈیو کا بیسٹنگ آئیم آئی جانتے ہیں نمبر ون سے نمبر ون بینگلور پیلیس یہ مجیسٹک محل اس کے پاس ایک بیٹفل گارڈن بنا ہوا ہے یہ محل میں سرکے رویل فیرمی دوارا آن کیا جاتا ہے جو کھی ایک موسٹیمیس کرویس اٹریکشن ہے بینگلور کی نمبر ون پارک if you are a nature lover then this place is only for you یہ تین سو اکر کے چھیتر میں پھیلا ہوا بینگلور کا سب سے بڑا پارک ہے جو کس پارک کے اندر ہی بینگلور ایکوئرم ستھیت ہے جو کھی ایکوئرم بھارت کا دوسرا سب سے بڑا ایکوئرم ہے نمبر ثری ایم جی روڈ بینگلور یہ بینگلور سہر کا ایک most popular soping and entertainment hub ہے جہاں پر آپ دوستوں کے ساتھ میں night out میں جا سکتے ہیں جو کھی ایک بیٹس جگہ ہے نمبر فور لال باغ یہ جیرہ گرمہ جیتے تھے ایک بٹونیکل گارڈن ہے جو کھی نیچر لورز کے لیے ایک سورک جیسے جگہ ہے اسے 1760 میں حیدر علی نے کمیسن کیا تھا جس کو ٹیو سلطان نے کمپلیٹ کر آیا تھا یہ 241 اکٹکی چھیتر میں فیالا ہوا ہے یہاں پر کئی ریئر سپیسز کے فرنچ ورسین آفغانی اوریجن پلانٹس دیکھنے کے مل جائیں گے یہ بینگلور سہر کا ایک مکھت پڑیٹا نسطل ہے نمبر فائیو بینرگٹا نیسل پارک یہ سہر کا موشن جویویبل ٹوریسٹ اٹریکشن ہے جہاں پر یویج بیرائٹی کے فاناس موجود ہیں اس نیسل پارک کے اندر ٹوریسٹ سفاری رائٹس بھی کر سکتے ہیں جسے کہ آپ ٹائگر لائنز کروکڑائلز کو دیکھ سکتے ہیں یہ صبح ساڑھے نو سے سام پانچ ورے تک اوپن رہتا ہے نمبر سیکس ونڈریل امیجن پارک یہ بینگلور کا سب سے اچھا امیجن پارک بتا جاتا ہے جو کہ یہاں پر فان رائٹس اور تھیلنگ اٹیفٹیز کے لیے کافی زیادہ لوگ پریا ہے یہ امیجن پارک محسور روڈ پر اس چھت ہے نمبر سیون اسکون ٹیمپل یہ سری سری راتا کرسن چندرہ کو ڈیڈی کیٹ ہے جو کہ یہ مندیر بینگلور کے ملہ سیرب میں اس چھت ہے جو کہ ایک بیڈفل مندیر ہے دیکھنے لیک جگہ ہے بینگلور میں نمبر ایٹ اول سو لیک اس کا نرمان کیمپ پر گوڑوار سیکنڈ نے کروایا تھا جو کہ یہ سیکنڈ سینچوری میں بنوائے گئی تھی جو کہ ایک آرٹیفیسیل لیک ہے یہ ہلسور جسے ہلسور بھی کہا جاتا ہے اس جگہ پر اسیت ہے یہ لیک بوٹنگ کے لئے تو کافی صحیح ہے لیکن یہ سویمنگ لیک سوٹیبل نہیں ہے جو کہ ایک دیکھنے لیک جگہ ہے اور ایک جو کہ ایک موش پوپلر پیکنک سپورٹ بھی ہے بینگلور سہر کا یہ بینگلور کا سب سے پرانا مندر ہے جہاں پر نندی کی سب سے بڑی مورتی بنی ہوئی ہے جو کہ بینگلور سہر کا ایک دیکھنے لیک مندر ہے اور موش پوپلر مندروں میں سے ایک مانا جاتا ہے نمبر ٹین انویویٹیف فلم سٹی یہ ایک تھیم پارک ہے جہاں پر آپ اپنے ویکنڈ کے ٹائم پر جا سکتے ہیں جہاں پر آپ کو ویڈ وائٹ منیچور سٹی کارٹون سٹی وارٹ رائٹس ورنڈو سٹی یہ سب چیزیں دیکھنے کے لئے مل جائیں گے ساتھی ہمارا آپ کو فیشن کیفیس بھی دیکھنے کے لئے مل جائیں گے جو کہ آپ کا ویکنڈ کا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچا سکتا ہے نمبر 11 ٹیپ سنطان سمر پیلیس یہ ٹیپ سنطان فورٹ کے اندر جو کی سترے سے اکیانوے کے پیچھ میں بنایا گیا تھا جسے بنانے میں دس سال کا لمبا سمیل لگا تھا اسے راج سے جنت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کہ ایک بیٹیفل مونیمنٹ ہے ہمار ٹویل سیو ٹیمپل یہاں پرپانی کی کرتیم کنڈ میں بہوان سپ کی ایک سویت پرتیمہ کھڑی ہے اس کے چار اوڑ ہمالی جیسا بنایا گیا ہے جو ایک امیزنگ دیکھنے لیک مندر ہے بینگلور سہر کا ہمار ٹھارٹین لومنی گارڈن یہ ناگورہ لیک کے کنارے پر بنا ہوا ایک موس بیٹیفل پبلک پارک ہے جہاں پر آپ ٹائم پر جا سکتے ہیں جہاں پر آپ ٹائم پر جو کہ آپ ڈسپلی کیے گئے ہیں ناگور ٹائم ایسٹی میری بیسیلی کا یہ ہاں کا سب سے پرانا چرچ ہے جو کی سٹیٹ کا درجہ دیا گیا ہے اس کا نیرمان ستری ستابذی میں کیا گیا تھا جو کی ایک بیٹیفل مونیمنٹ ہے ناگور سیکسٹین سینگ کی ٹیمپل اس کا نیرمان ست 1972 میں کیا گیا تھا جو کہ بہوان ہنمان کا مندر ہے یہ بینگلور کے جنگر میں نائن پہاڑی پر استث ہے جو اس مندر کے اندر ہنمان جی کی ایک دیکھن لائک مندر ہے نمبر 18 ونکٹ اپپا آرٹ گیلی یہ بینگلور کے کسطور بروڑ پر استث ہے جہاں پر 600 سے زیادہ پینٹنگ کو ڈسپلے کیا گیا ہے اس آرٹ گیلی کا نام سہر کے سب سے فیمس آرٹ آرٹ کی بینگ کٹپا کے نام پر رکھا گیا ہے جو کی دیکھنے لائک آرٹ گیلری ہے یہ قلعہ اپنے ہسٹوریکل سگنیفیکنس اور بریلینس کے لئے جانا جاتا ہے جو کی آج کے سمی پر ایک ہنڈر میں تبدیل ہو گیا ہے یہ مین سٹی سے 35 کلومیٹر دوری پر اس جگہ کو سلطان کا جنم ستھان مانا جاتا ہے جو کی دیکھنے لائک جک قلعہ ہے نمہ ٹون ٹی ہل دیکھنے لائک مندر ہے نمہ ٹون ٹی ون بگ بنی آن ٹری اس پیڑ کو دد اللہ مارا کے نام سے جانا جاتا ہے جو کھ چار سال پڑھانا برگت پیڑ ہے یہ پیڑ بینگلور کے پاس کیا تو ہلی گاؤ میں ستھ ہے جو تین اگر کا پیڑ کرتا دیکھنے لائک پیڑ ہے دیکھنے لائک جگہ ہے دوسر ہوب کرتا ہوں آپ کو یہ پسند دیئے اگر آپ کو لائک کر دیجئے اور کمنے بتائیے کہ آپ کو کبھی ویڈیو اس طریقے کی مس نہ کریں اور آپ knowledge سب سے پہلے پائیں اور میں ملتا ہوں آپ کو اگلی کسی اگلی ویڈیو میں تھانکس ووچنگ جائے ہند